موسیقی اسلام علیکم خواتم ذرات جیسے حالات ہیں ہمارے ملک کے اس وقت اللہ کرے کہ اس میں تبدیلی آ جائے اور حوصلہ حفظہ تبدیلی آئے اور خدا کرے کہ خوشیاں لوٹ آئیں اللہ کرے کہ ہم سب لوگ مل کر یہ سارا آسانی سے یہ برداشت کرنے یہ جتنا بھی دکھ ہے اس میں جتنے پرابلم ہیں اور ایک پرابلم جس کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے درختوں کا کٹ جانا درخت کٹے گئے کیونکہ درختوں کی وجہ سے پانی جب گلیشر نیچے آتا ہے پانی کی شکل میں تو نیچے کے جنگلات جو ہوتے ہیں اس کی جو درخت ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ایک رکاوٹ ہوتے ہیں وہ اس کا فلو نہیں ہوتا وہ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا اس کا پریشر مار جاتا ہے اور جب آپ اس جنگل کو صاف کر دیں گے تو وہ پورا کا پورا پریشر آبادیوں کی طرف یا جس طرف کٹ دیں آپ پانی کو اس طرف چلا جائے گا تو درخت کی اتنی اہمیت ہے اور درخت ہم لوگ چن چن کے کاٹ رہے ہیں یا پھر غیر قانونی طور پر بیچ رہے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہمیں اٹھانے پڑے ہیں اور اس کی بنیادی جو اس کا نقصان ہے وہ اس وقت سیلاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے اور رسول کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے آپ نے فرمایا درخت لگاؤ یہ سواب ہے اس کا تمہیں عجر ملے گا اور حقیقت ہے کہ درخت جو ہے ایک بہت بڑا عجر ہے کیونکہ اگر وہ پھلدار نہیں ہے تو کم از کم لوگ اس کی چھاؤں میں تو بیٹھتے ہیں اس میں سے آکسیجن نکلتا ہے وہ ہمارے لئے اچھا ہے پھر آنکھوں کے لئے اس کا گرین ہونا ایک بڑے اچھا ہے ایک علاج ایک طریقے کا تو یہ ساری باتیں درختوں سے متعلق جتنی ہیں یعنی کہ پرندے کا چہ چہانہ بھی بند ہو گیا اب شہروں میں کیونکہ وہ کس چیز کے اوپر بیٹھ کے چہ چہانے ہیں درخت ہی نہیں ہے بجلی کے تاروں پر بیٹھ جاتے ہیں بیچارے پرندے ان کو پتا ہے اس میں بجلی بھی نہیں ہے درخت سنتے بھی ہیں محسوس بھی کرتے ہیں ان میں زندگی ہوتی ہے ان کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے تو وہ کتنی زندگیوں کو سرسب و شاداب کرتے ہیں کتنی زندگیوں کو غزہ بخشتے ہیں اور غزہ ایسی ہے جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی ٹیلیویجن کے چینل کے لیے جو اشتہارات ہوتے ہیں اس کی غزہ ہوتے ہیں تو ہم لیتے ہیں ایک تھوڑی سی غزہ اور واپس آتے ہیں غزہ کے بعد ہشاش پہشاش ہو کر امراخات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے رائیڈ بیار ویلکم بیک آپ کی زندگی معصوم پریندے اب ان کی بیٹھنے کی جگہیں بھی ہم نے چھین لیے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کا گھر برباد کرتے ہیں تو ہمارے گھر پہ کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے افیکٹ ہم نے درک کٹے اور ہم بھگت رہے ہیں کیونکہ یہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی بھی ہے اور ویسے بھی دیکھیں تو انسانوں کے لیے بہت نقصان دے چیز مگر کچھ لوگ ہیں جو اس کام کو بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں لگن اور جذبے سے کرتے ہیں اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ وہ ساری دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور یہ جذبہ اگر آپ کے کام میں آ جائے تو پھر وہ نظر آنے لگتا ہے انوائرمنٹ کو خوشگوار رکھنا خوبصورت بنانا ایک اندر کا اس آدمی کے اپنا حسن ہوتا ہے جو وہ باہر بکھیر دیتا ہے ایک انجیو ہے صبح نو وہ نہیں کہ صبح نو بجے صبح نو یعنی کہ اس پر ہم ان مہمان کو بلالیتے ہیں جن کی یہ انجیو ہے اور برسہ برسہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں اور بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں کیوں نہ ہونے سے ہم پوچھیں کہ درخت ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں اور پودے تشریف لاتی ہیں آپ کی پرزور تالیوں میں محترمہ شاہدہ فارو سالکو بابی خود ندرات میں بابی کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں بابی میں اس لئے کہہ رہا ہوں اور اتنی اقیدت اور محبت سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بابی ہمارے لئے بولی قابل اعترام ہے اور ایک ہمارے بڑی خوبصورت شخصیت ہیں بڑی شاعرانہ ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں اور بہت اچھے سیاستدان ہیں بہت اچھی لیڈرشپ ہے اور اس وقت جو ہے وہ اوبرسیز پاکسانی کے منسٹر ہیں محتردہ قومی مومنٹ سے جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ ان کی بیگم صاحبہ یعنی میری بھاوی ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کا ہم اپنی محبت بھر ایتالیوں میں استعبال بابی میں بڑا خوش ہوں کہ آپ میرے شومت تشریف لائی ہیں اور میں آپ کا یہ میکزین میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ میں نے جو بھی انٹرو میں بات کی تھی آپ نے دیکھا یہ ایک ان کی انجیو ہے اس کا نام ہے سبح نو سبح نو آپ نے اس کا نام کیوں رکھا بابی جن یہ بتائیے سبح نو اصل میں میرے فادر جب انڈیا سے آئے تھے تو کوئٹا انہیں پسند آیا تھا اور کوئٹا میں وہاں ہم لوگ میں کوئٹا میں ہی پیدا ہوئی ہیں اور وہاں سے ایک اخبار نکالتے تھے سبح نو کے نام سے اس کی ویسا آپ نے رکھا وہ انسپریشن آیا ہے اور یہ میکزین میں سات سال سے نکالی ہے پاکستان کا پہلا میکزین ہے جو انوارمنٹ و پبلک ہیلتھ انوارمنٹ و پبلک ہیلتھ اس پہ یہ پہلا میکزین ہے جو رکلتا ہے ہوت انڈرہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں انہوں نے زندگی کا مشن کیا بنایا ہے اکسیجن بارے خالے یہ پروائیڈ کرتے ہیں جو یہ جتنی بھی ٹریز ہوتی ہیں تو یہ ایک زندگی دینا ہے اکسیجن کا مطبع ہے آپ ایک سوسائٹی کو زندگی دے رہے ہیں اور فریش لائف ہے تو کتنے اب تک درخت لگا چکے ماشا اللہ کچھ اندازہ نہیں میں رہا سے ایک ڈیڑھ ڈاگ تو ہمیں اپنے پاس سے لگا چکے ایک ڈیڑھ ڈاگ اپنے پاس سے لگایا ہیں ماشا اللہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ لگائیں درخت زیادہ جو موٹیویٹ ہو گئے ہوں گے تقریباً دو تین لاک تو ہو گئے ہوں گے تو شایدی میں کوئی سبز باغ بھی دکھاتے ہیں نا لوگ جیسے تو آپ کو سارے باغ ہی سبز لگتے ہوں گے ہمی جو سارے باغ کالا باغ بھی آپ کو سبز لگتا ہوگا کالا باغ ہے بالکل نہیں ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ کی زندگی بھی ایک مطبع ہے انجو چلانا مشکل کام ہے تو کتنا وقت دے پاتے ہیں انجو کو گھر کو اور یہ سارے کام جو ہے میرا خیال سے میں نے زندگی کا مقصد یہ بنا لیا اور میں بہت کم سوتی ہوں یا دو تین گھنٹے سے زیادہ میں سوتی نہیں اور صبح سے اٹھ کر میں نے صرف درخ لگانے کا کام نہیں ہے میں دوسرے بہت سارے کام کرتی ہوں جس میں ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم لوگ کو موٹیویٹ کرتے ہیں پبلک اویرنس ہے گورنمنٹ کو پولیسیز بنا کے دیتے ہیں کہ مفت میں ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے چلیں لے کر اور میں تقریبا بیس سال سے یہ کام کر رہی ہوں اپنے طور سے بیس سال تو بندہ صرف درختی لگا رہی آپ اور اور بھی میں لوگ میں سپورٹ کے پروموشن کے لئے کام کرتی ہوں اصاب میں میرے بچے کیونکہ ٹینیس کھیلتے ہیں میں نے ٹینیس میں خود بھی کھیلتی اور میں بچوں کے ساتھ ہی زیادہ اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ ہی بچے اچھا کھلتے ہیں یا آپ اچھے کھلتے ہیں نہیں بچے میری بیٹی نیشنل چیمپین ہے اور بچے اچھا کھلتے ہیں واہ واہ بچے اچھے کھلتے ہیں آپ کو بھی پتہ رہتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں یہ بلکل یہ ایک والدین کا یہ بھی کام ہے کہ ان کے نولیج میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو دیکھیں ماشرہ جتنا خراب ہو رہا ہے اس میں ہمیں بچوں کے بہت کڑی نظر رکھنی پڑھیں ماشرہ خراب نہیں ہے بابی ہے ہی نہیں بجے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم جیسے کوئی کسی جنگل میں زندگی گزار رہے ہیں یہ کوئی سیبلائزد سوسائیٹی نہیں ہے کیونکہ سب لوگ اتھے برے بھی نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں یہاں پہ اور اچھے لوگ ہی آپ دیکھیں روشنی چلا تو میرے جی طرح کتنے ہوں گے میرے جیسے دس بارہ ہی ہوں گے اچھے لوگ بلکل میں تو یہی سوچ کے خوش ہو جاتا ہوں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے ہی تھے جنہوں نے پوری جو ہمارا اسلام تھیلایا اور سب کیا تو ہم خیر ان کی مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن میں ایک بات کہتا ہوں آپ کی بات کو سوری میں کہ آپ نے نبی اکریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ نے دی ہے وہ تو خیر بے مثال تھے لیکن یہ درخت کا سلسلہ ہے میں اس پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی گی بات یہ ہے کہ درخت لگانے کا ایک بہت اچھا سلسلہ ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے درخت لگا دیا میں لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں درخت لگا دیں آپ پودا لگا ہے وہ درخت بن کے درخت بن کے وہ پھلدار نہیں ہے سپوز اگر پھلدار ہے تو پھر وہ زیادہ ذرف والا پودا ہوتا ہے کیونکہ ایک انسان کو درخت کی طرح ہی ہونا چاہیے پہلے چھاؤں دیں پھر پھل دیں اچھا پھل لوگ توڑ کے لے جائیں اور اس کے بعد وہ پھر اگلے سارے پھل دیتا ہے درخت مائن نہیں کرتا کہ یہ اتنے نلائک لوگ ہیں یہ پھل لے گئے تھے مجھے نے کوئی ریسپونس نہیں دیا اور پھر پھل دیتا ہے کہ نہیں بھئی یہ تو میری نیچر ہے میری فطرت ہے تو وہ پھل دیتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے پھل بند اب وہ صرف سائے کے لیے رہ جاتا ہے سائے اس کے بعد اس کے خزا آتی ہے پتے جھڑ جاتے ہیں پھر وہ سائے سے بھی گیا اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ تو اس کو کاٹ دو جب درخت کو کاٹتے ہیں اس سے بنتی ہے لکڑی اس سے بنتے ہے فرنیچر اس سے بنتی ہے میزے کرسیاں تختیاں اور پھر جب ان ساری چیزوں سے جو لکڑی بچتی ہے وہ فالتوسی لکڑی ہوتی ہے اس کا کچھ نہیں بنتا تو پھر وہ گھر میں چولوں میں پکانے کے کام آتا ہے جب وہ اس پہ کھانا پک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ راک بن جاتا درخت وہ لکڑی اور پھر اس راک سے گھریلو عورتیں اپنے برطن صاف کر لیتی ہیں اور پھر وہ ایک پانی کے ساتھ بہ جاتا ہے تو ایک درخت ہوتا ہے تناور درخت ہوتا ہے اور وہ کہاں جا کے اپنا آپ کو وہ جو اللہ مہمہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کے گلو گلدار ہوتا ہے تو اگر آپ ایک درخت لگائیں گے تو وہاں تک جائیں گے اب اس سے دادا میں درخت پر بات نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ درخت جو ہے میں نے بہت بات کر دی بہت لمبی کر دی اب میں آپ بہت لمبی بات بتاتی ہماری اپتداد ہے کہ درخت چھوئی ہے انسان نے سب سے پہلے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا اور درخت چھو ہے اس وقت یہ بی جی و اگر تین ہی نا پورے درخت سے فوڈ چین جلتی ہے جس میں چرین پرین زمین میں بھی چھوٹے موٹی جو سپیشیز ہوتے ہیں وہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر میں ہم لوگ جو پروموٹ کرے ہیں پھلو کے درختوں کو اپنے جو انڈیجنس پلانٹ یا جو مقامی درخت ہیں ان کو پروموٹ کرے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو باہر کے درخت لگا رہے ہیں اس سے سارا ہمارا ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہے تو یہ میں نے پولیسی بنوائی تھی شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں پرائم نسٹر ہاؤس میں کچنار کا درخت لگا کی کہ ہمیں انڈیجنس پلانٹ لگانے چاہیے اور ایک پولیسی بنی تھی لیکن کچھ ہم کامپلیف کا شکار ہے کہ باہر کے مہنگے درخت لگے ہم اپنا پورا ایکو سسٹم کو خراب کریں کر دیا ہم نے خراب اس سے تو علرجی پھیل گئی بلکہ علرجی پھیل گئی اور پھر دیکھیں آپ کی زمین خراب ہو رہی ہے آپ اپنے درخت پھر نہیں لگا سکتے تو ہمیں پورا یہ بہت بڑی سائنس ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کے درخت لگانے چاہیے کون سی زمین ہے یا کون سا درخت لگے گا یہ جو سلاب آرہے ہیں یہ بھی اس سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں جی بہت گہرا رابطہ رکھتے ہیں یہ درخت جائیں بفر کا کام دیتے ہیں اور پھر درخت سے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کتنی چیزوں کو روک سکتے ہیں ہم نے تو زمین کو کیا سمندر کو بھی نہیں چھوڑا ہے وہاں بھی ہوتل اور کیا کیا بنا دیئے وہ لینڈ بھی وہ کر لئے تو وہ تباہی تو آنی تھی درختوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا نیو ان پر لوگ محبوبہ کا پناہ نام لکھ کے دل بنا کے تیر پھسا کے چلے جاتے ہیں درختوں کی ریپیوٹیشن بھی خراب ہے بہت اس میں وہ کوئی بات نہیں درختوں نے مجھ سے کہا بھائی یہ کیا بطمیزی ہے درختوں سے محبت تو کر رہے ہیں کم سے کم نہیں محبت درخت سے نہیں کر رہے ہیں وہ سریعہ کا نام لے گا اس میں کارٹ تو نہیں رہے نو اس کو کارٹ نہیں رہے یہ بات ہے کیونکہ پھر اس میں بیچ میں سریعہ بھی کٹ جاتی ہے کٹ جاتی ہے تو یہ اچھا ہے کہ آپ وہ نام نک رہے ہیں تو کارٹ نہیں رہے اس کو کیونک ہمارے مکھیں آئیں ایسا پھول لگائیں ہاں ہانی بیز تاکہ وہ شہد آپ کو شہد آپ کہاں سے کھائیں گے اگر آپ پھولیں لگائیں گے بزارتے خرید کے کھالاں ملتا ہے نہیں وہ جالی شہد ہے اچھا وہ جالی ہے گھڑوالا شہد ہماری ہے ساری چیزیں جالی نہیں ہوگی جی ملکل جالی ہوگی اس لئے اعلان کہ جالی بزار میں ملتی ہے وہ لوگ نہیں خریدتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی چیزیں کو بھولا گے ہم لوگ بہت زیادہ کمپلیکس پر شکار ہوگے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم بھار کی چیزیں لاتے ہیں جی اور وہ اس سے بھی دیکھیں بیماریے پھیل رہے ہیں کیونکہ آپ پھول لگا رہے ہیں حالانکہ کتنی اچھی ایک محبتوں کے دورتے لوگ پھول دیتے تھے گسترے اسی پہ خوش ہو جاتے تھے لوگ گلاب کا پھول دیا خوش اب تو کیا آپ باغ نام کر دو تو وہ کاغذ پھک دیتی ہی عورتیں سے کر گی اس باق کا میں کیا کروں گی اس میں تو مالتے ہیں بس بزنس کے طور پر کرتے ہیں یا چیارٹی بیس پر کرتے ہیں چیارٹی بیس پر کرتے ہیں بزنس نہیں ہے اس کو آپ اسے کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اور لوگوں کے لئے کرتے ہیں تو اس سے اس کو کیسے کور کرتے ہیں اتنے اخراجات کو آپ اتنے اخراجات دیکھئے درق مہنگی چیز نہیں ہے کچھ تو ہمیں جاننے والوں سے ہمیں کچھ فرنز مل جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے بھی کچھ جیسے کسی میرے فادر کی برسی ہے یا کوئی ایسی کسی بچے کی سالگرہ اس پر بھی میں کہتے ہیں درق لگائے زیادہ ہر موقع پر میں کہتے ہیں یہ بسے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے بچے کی سالگرہ ہو تو آپ اس سے ایک پودا لگوا دیں میں کہتا ہوں جی وہ پودا جو ہے وہ ایک بہتری نشانی رہ جائے گا اور جب وہ درق بن جائے گا اس میں پھر لگیں گے پھول لگیں گے تو وہ آپ کو یاد رہے گا میں نے بچے کی سالگرہ بچے کو بھی یاد رہے گا یہ میں نے لگایا اور ہم نے ایک ابھی پالیسی پاس کروائی اس حکومت سے نیشنل پلانٹیشن ڈے کی اٹھارہ اگست کو اپروف ہوئی تھی پچھلے سال لیکن میڈیا پر اس کی کوئی کیمپین نہیں کیونکہ یہ اہمیت نہیں سمجھتے اگر آپ اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کو پھیلائیں کہ اٹھارہ اگست آرہ جیسے ہمیں ویلنٹائن ڈے کو کرتے ہیں اور مدر ڈے فادر ڈے تو نیشنل پلانٹیشن ڈے کو اگر ہم لوگ کریں گے تو آپ یہ سوچے کہ کھڑوڑ کی آبادی میں اگر ایک کھڑوڑ بھی ہر سال درخت لگ جاتے ہیں اور میں شعور آ جاتا ہے کہ ہماری اکانومی کتنی اچھی ہو جائے ہماری صحتیں کتنی اچھی ہو جائیں گی اور ہم خود کفیل ہو چکتے ہیں ہمارا ملک زرعی ملک ہے اور ہمیں انڈسٹریل اس پر نہیں آنا چاہیے ویسے انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں چائنہ کو ہر چیزوں کے اجازت دیں میں تو کہتا ہوں جی ایک درخت لگانے کا مطلب ہے کہ آپ ایک آکسیجن کا سلنڈر رکھ رہے ہوا ایریا میں اور ایک درخت سے جب بارش ہوتے ساٹھ ہزار گیلن ایک درخت کنزیوم کرتا ہے واٹر کو یہ سلاب بھی اسی ویسے آئے ہیں درخت کٹنے سے بہت ظاہر ویسے تو گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی آپ کو پتا ہے گلوبل وارمنگ بھی بڑی وجوہات ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ فوسل یہ بھی پیشنگ ہوئی ہے کہ برف باری ہوگی کراچی میں کیونکہ کلائمیٹ چیز ہم لوگوں کو ابھی سے انتدام کرنا چاہی ہے تو یہ گاڑی بھی نہیں نکلتا ہے نہیں نکلتا میرے پاس تو کوٹ ہے برف باری والا اچھا دوسری چیز یہ کہ آپ یہ سوچے کہ ابھی جو ہماری سحلاب آئے اور ہم اچھا میں ہی سوچوں حکومت سوچے جس کا یہ کام ہے میسیج دینا میسیج آئے میرا میسیج لے لے ہم بارہ ساعت سے توسج کر رہے گی ہم رین وارٹر ہارویسٹری بارش کے پانی کو کس طرح بچائیں بارش کا پانی جب آپ بچائیں گے یا تو آپ بچائیں گے وہ میں نے آپ کو ایک پیمٹیٹ دیا تو اس میں نے باریقہ لکھا کہ جہاں سے آپ کی ڈرین نکل رہی ہے وہاں آپ دو تین ٹین ٹین رکھیں تو وہ جب بارش اور اپنی چھت کو صاف رکھیں تو سارا پانی اس میں جمع ہوگا وہ تین ٹین ٹین سے ہوتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے آپ کپڑے دو سکتے ہیں نہا بھی سکتے ہیں اور پودوں کے بھی استعمال بارش کے پانی جو نہا سکتے ہیں آپ نے سکتے ہیں وہ لوگ اس میں بارش میں سے بھی آپ کہتا ہے وہ ان کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھئی سورت سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ نہ بتائیں وہ ترکیب نہ بتائیے گا کیوں وہ راجہ پرویش رشب صاحب لے لیں گے وہ ہر وقت بجلی کی تلاش میں رہتا ہے تو اچھا ہے یہ بجلی نراتی اس کو ختم کر دے کہ یہ پبلک کو نظر نہ آ جائے بات ہے کہ پبلک کو خود ہی کرنا پڑے گا جب تک عوام خود اٹھ کے اپنے ہی مدد آپ کے درے اپنے کھڑی ہوگی ہمارا ملک ایسی رہے گا دیکھیں عوام سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پلیز آپ خود ایسی کچھ حرکتیں کریں کہ بجلی پیدا ہو آپ ایک کام کیجئے آپ ایسا کیجئے ایک ڈیک لیں بڑا خوبصورت سا بڑا زبردست قسم کا اس میں گانا لگائیں بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں یہی سنتے رہیں گا ایک وقت آئے گا آپ کے اندر بجلی آ جائے گا اور پھر اس کا آپ مجھ سے زیادہ بیتر جائے گا کم اس کم اتنی بجلی تو خود پیدا کریں آپ اپنا ٹی وی چلا لے او بھی تو لگتے ہیں نا وہ جو آجکال آئے ہیں وہ فین وگرہ جوئے وہ جو پنچکی روrive روح وہ ٹھیک ہے نا وقت آلٹرنیٹ انرجی پہ ہمیں آنا پڑے گا آپ اور سورج سے بھی گاڑیاں چلانے کا آپ بول رہے ہیں شمسی طوان آئے سے شمسی طوان آئے سے گاڑیاں چلی بابی تو ہمارے ہاں تو بھائی بدل آگے تو جو جہاں خدا وہیں خدا رہے گا سورج آئے تو اسٹارٹ کروں وہ انچانٹ وقت میں بڑا علاج کیا مجھے سیدھر سمجھایا سورج اسے کرلیں گے اگر جب بھائی بدل آئیں گے تو اتنی بیٹریز ہوں کی ان کے پاس کوئی چارج ہوا ہوئے تو اس کو بدل کے چلاتے وہ چلا لیں گے اور سو جائے گا بجری ام وقت سے لے سکتے ہیں شمسی طوانا یہ بات سب چی ہے ہمارے ملک میں تو اتنی ظاہر ہے اتنی دھوپ ہوتی ہے اتنی دھوپ ہماری بیکار گئی ہے پین سیٹھ سال کی دھوپ وہاں پر لاچ ستے ہیں آپ لو کیا وہ کہاں سے لائیں گے لاؤس ہو گئے ہمارے ملک میں دے گے چاروں موسم ہوتے ہیں اور ہم بہت خشخصمت لوگے ہم اس کو استعمال کریں ہر طرح کے خدرتی وسائل ہمارے پاس اللہ نے پاکستان ایک توفہ دیا اور دیا بھی کیسے رمضانوں میں اور ہم دو مرتبہ بڑے امتحانوں میں رمضان میں ہی آئے پتہ بھی کیا بھاوی کیا سمجھتی ہیں کچھ اس میں عامال کا بھی شامل ہوتے ہیں موسموں میں ظاہر ہے ایک تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں بہت زیادہ کرپشن بڑھ جاتی ہے اور آپ تو اس سے ویدر کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں کرپشن کے اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو کیا آپ پھول کھلنا چھوڑ دیں گے اگر کسی نے کسی جالی پلاٹ پر کبزہ کر لیا تو کیا ہوگا درخت سوچ جائیں گے دلکل ہوگا یہ ان کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے مطلب یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں غلط کام ہو رہے ہیں جاندار ہے نا جاندار ہے بلی ان کا دل بھی جلتا ہوگا دیکھ دیکھو دل جلتا ہوگا کہ اس نے مجھے پودا لگایا تھا اس میں سے منعام لے کے جا رہا ہے میرے میں سے مہنگو کی مارکیٹے ان لوگوں نے دل جلتا ہوں گے ان کے درختوں کی بھی لگا کہ کیا فرقی ہے ان کے دل جل جاتے بھی چاروں کے نہیں نہیں لگا کہ وہی بات ہے کہ آپ اس میں شعور دلائیں کہ درخت بھی جاندار ہیں اگر ان کو کٹیں گے میں گناہ ہوگا یہ ایک تربیت ہے پوری بلکل یہ تربیت دیکھیں درخت کٹنا گناہ ہے میں کو پہلے بتا دوں یہ کتل کے برابر ہے درخت کٹنا بھی جیسے انسان کو کتل کیا درخت کٹا ہے تو انسان کتل تو ہر مالی کو سزا موت ہو جائے گی مالی کا بھی را ضرورت نہیں کٹتے نا جو ٹیمبر مافیا ہے یہ راتوں کو جاکے جو بڑے والے آرے لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور پھر آگ لگا دیتے ہیں آپ دیکھیں کپنا زوری آگ لگا دیتے ہیں وہ بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے اس سے تو ہماری فزائن سی لیے اداس ہو گئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اچھا آپ کا اسی میں دلچسپی ہے یا کوئی اور بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں کسی اور فیلڈ بگرہ میں میری اس میں دلچسپی ہے سپورٹس میں ہوں جیسے کہ ہم بیسے آپ کی پولیڈکس میں ہے آپ کی فاروک بھائی کی وجہ سے ان کے جلسے بگرہ تین کرتی ہیں ہاں کرتی ہیں تقریر سنتی ہیں کیا سمجھتے کیسی تقریر کرتی ہیں تو وہ تو خیر آپ کو بتایا ہے باتوں کے باشا ہے تقریر تو اچھی کھا باتوں کے باشا ہے کیا ایسے بھی باشا ہے ماشاء اللہ باتوں کے باشا ہے کے باشا ہے باتوں کے باشا کرتے ہیں لیکن ہاں باتوں کے باشا کرتے ہیں میں بہت بار کرتا ہوں مجھے کیا کریں گے آپ بھی باتوں کے باشا ہے میں بھی باتوں کے باشا ہے ان لوگ باتوں کے باشا زیادہ نہیں ہوگے کچھ اچھا دیکھیں اس کے لئے سوائی آرہی ہے اچھا دیکھیں ہی خواتم ذرات جی کیا کی فرام میرے تو بین نکوک سپوائل دا برات بہت سارے جو کھوک ہوتے ہیں ملکہ خراب کر دیتے ہیں بہت سارے حالوں لیا ہے ہمارے ملکہ بابی فرما رہی ہے کہ بہت سارے بادشاہ جائیں تو محول خراب جائیں بلکل یعنی کہ بادشاہ فقیروں میں لیول رہنا چاہیے لیول بلکل فقیر بھی ہوں واشا بھی ہوں اور درمیانی طبقہ بھی ہو بلکل سب لوگ ہونے چاہیے لیکن خاتم ذرات کچھ ہو نہ ہو بریک ہونے چاہیے بریک نہیں ہوگی نا تو ہماری زندگیوں میں بھی سلاب آ سکتا ہے بے روزگاری کا سلاب زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے چینل بھی متاثر ہو سکتے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہمیں پھر کبھی سلاب دکھائے یہ سلاب آیا ہوا ہے اللہ اسے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں محفوظ رکھے جو لوگ اس میں بچارے پرابلم میں فسے ہوئے ہیں اور ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ درخت کٹے تو یہ فضا بنی ہیں اور جو پانی اوپر سے آیا ہے اس کو رکاوٹ نہیں ملی کہیں پہ بھی تو درخت کی اہمیت پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی انجیوی صبح نو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ اویرنس دیں آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی پودے لگائیں تاکہ وہ کل کو درخت بن جائیں پودے لگائیں پانی بچائیں پانی سب سے زیادہ بلو گولڈ کہتے ہیں آپ کو پتا ہے پانی اور یہ جو بارش ہوئے ہیں ہم اس کو خیال جتنے تباہی آنی تھی تو آ سکتی تھی لیکن یہ ہمارے لئے ایک طرح جو سندھ میں آ رہا ہے وہ بات میں جا کے زرخیز ہوگی زمین تو ہمیں ابھی سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ جہاں سے سیلاب عزتا جائے وہ ہمیں کون سی پلانٹیشن کرنی چاہیے کیونکہ بہت جلدی وہ درخت برو کریں گے سیلاب کے بعد کون سے پودے لگائیں جو فوراں ہی پھل دینے لگیں گے پھل دیں گے کیونکہ وہ زمین بہت زرخیز ہو جائے گی گراؤنڈ وارٹر بہت زیادہ چلا گیا اس میں تو یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے اور اگر ہم اسی میں اگر ہم اپنے آپ کو سیف کر کے رکھتے تو یہ اچھا ہوتا یہ برا نہ ہوتا یہ جو ایک سانیہ ہو گیا ہماری پلاننگ نہیں ہے کہ جنگ یہ ہوں گی پانی پہ تو جب اللہ بھی نے اتنا آپ کو پانی دیا تو آپ نے اس کی پلاننگ نہیں کی یعنی یہ ہمارا آسلہ تھا جو زائی ہو گیا زائی ہو گیا بے پنز تھا ہمارا آپ دیکھیں آگے جا کے ڈراؤٹ مطلب قہ سالی بھی آئے گی یہ ہمارے بومز تھے یہ وارٹر بومز تو اس کو ہمیں بچانا چاہیے تھا اچھا بم کا کیا فائدہ ہوتا بیسے ہمارا پا بھی تو ہے ایٹم بم جسے بنا کے ہم پھنز گئے ہم بیچ بھی نہیں سکتے ادھر سے ادھر کرتے ان کو پتہ لگ جاتا ہے ابھی ہلا ہے خوراں نے فونہا ہے بم ہلا ہے تم لوگوں نے کہ ہمارے لوگ بھاگے بھاگے جاتے ہیں امریکہ کسمیں کھانے کے لیے سر یقین کرو خدای کسمیں آلے وہ ہل گیا صافائے کارتے میں ہل گیا ہمیں اللہ کی قسمیں سکتے چھوڑا تا بریک لیتے ہیں خودتے ہیں چھوڑا تا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں پھر وہیں سے گفتگوش شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم چھوڑا کرے جا رہے ہیں پودے سلاب کیوں آتے ہیں ہمارا انتظار کی جائے گا کئی میں جائے گا بیٹھیں بچائیں آرہ مات ویلکم بیک آپ کی بریک جیسے ہم نے بات کری کے درخت جو ہوتے ہیں وہ سوسائیٹری کے لیے آکسیجن ہوتے ہیں ایسے ہی اچھے انسان جو ہوتے ہیں یا ان والدین کی اچھی اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو نیک کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرتے ہیں اس کی خلقت کو خوش کرتے ہیں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں وہ فنکار بھی ہوتے ہیں وہ ہدایتکار بھی ہوتے ہیں اداکار بھی ہوتے ہیں وہ پروڈیوشنز بھی ہوتے ہیں ان کے پروڈیکشن ہاؤس بھی ہوتے ہیں وہ لوگ سوشل ورکر بھی ہوتے ہیں آگے بڑھ کر کے کسی بھی حادثے میں کسی سانہیں کوئی بھی قوم پر مصیبت آئے ایسے لوگ نکل پڑتے ہیں ایک ایسے ہی درخت محبتوں کی چھاؤں دینے والا درخت ہمارے ایک ایسا فنکار جو خود اپنی ذات میں ایک انجیو ہے میں نے ہمیشہ ان کو کسی دوسروں کے لئے بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے بھی اگر کوئی بات کیے تو کسی کے لئے کہیے خوات نظرات ایسے لوگ اگر سوسائیٹی میں زیادہ سے زیادہ ہوں اور انہی پودوں کی طرح ملتے رہیں لگتے رہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوسائیٹی میں ایک نمائی تبدیلی آئے گی میں اپنے اگلے مہمان کو بلا رہا ہوں آپ کی بہت ساری تالیوں میں پاکستان ٹیلیویجن کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت بہت ہی ہمبل بڑے پیارے گفتگو میں آپ دیکھیں گے میں نے جو پورا یہ ماحول ہے میں نے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہو بنایا تشریف لائیں گے جناب محترم قیسر خان نظامانی خوشام دیج شریف شو میں آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ جی اسلام علیکم اور مجھے سمجھ گیا رہا ہوں اور بھائی آپ نے جو تمہید باندھی جو الفاظ آپ نے مجھے سمجھ گیا I'm unthankful to you کیا کون کیا آپ کو افسوس پوین بات کریں حیرت ہو رہی ہے اور خوشی ہو رہی ہے تو میں آپ کے مطالعے تو بات نہیں کر رہا تھا تو میں تلت حسین صاحب کا ذکر کر رہا تھا یار میں نے کیسر بھائی آپ کو جب بھی دیکھا ہے اچھے کاموں میں ہمیشہ میں نے آپ کو آگے آگے دیکھا ہے فرس رو میں دیکھا ہے اور ابھی بھی پچھلے میں دنوں سے دیکھ رہا ہوں چونکہ دیکھیں جب کوئی مشکل ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا میرا خیال ہے یہ نیچر کی وجہ سے آدمی کرتا ہے دو ہی بات ہوتی ہے نیچر کی وجہ سے کرتا ہے یا پھر اس کو کوریج کے لیے کرتا ہے کہ یار میں اس سے کوریج لے لوں کوئی سوسائٹی میں لوگ مجھے سمجھے لگے لیکن اگر جو کوئی بغیر کوریج کے کر رہا ہوتا جو اپنے مائلز نہیں لکھوا رہا ہوتا کاؤنٹنگ نہیں کروا رہا ہوتا وہ آدمی جو ہوتے نا وہ بڑے سچے لوگ ہوتے میں نے جو مثال دینا کہ ایک درخت جو ہوتا ہے جتنا ضروری انہوں نے کہا درخت ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں تو وہ شخصیت بھی ایک درخت ہوتی ہے اس کی بھی ایک چھاؤں ہوتی ہے اس کی بھی کریکٹر کی ایک چھاؤں ہوتی ہے اس کے اندر بھی پھول کھلے ہوتے ہیں شخصیت میں جیسے آپ کے اندر ماشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں بابی میں کھلے ہوئے ہیں کہ اب تک تقریباً دو تین لاکھ درخت لگا چکی ہے ماشاءاللہ میں تو ایک زمانے میں انتے اتنا در گیا تھا کہ ہمیں سوپر آئی وے بے ڈاکو نے پکڑ دیا بولے پیسے دو میں نے کہا بھائی پودے کے پیسے ہیں میں نے کہا بھائی پودے کے پیسے دے گا اکسیجن ہی وہ اس طرف بابی کی ویسے کیا کہ بابی نے مجھے موٹیوییٹ اتنا کیا اتنا مجھے وہ کر دیا تو آج بھی آپ سے ملاقات میں میری گفتگو آپ سے اسی پہ رہے گی کہ اس حوالے سے آپ ممیں کیا پتا پائیں گے کہ آپ اس وقت کس رابطے سے چل رہے ہیں کسی انجیو کے ساتھ ہیں یا پیوٹلی آپ اس کو کر رہے ہیں میں اس سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا لیکن میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ جو لوگ آپ کو شاید اتنا قریب سے نہیں جانتے میں آپ کو شاید قریب سے جانتا ہوں جتنے لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور جن لوگوں کے گھروں کے کچن آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں نہیں یہ آپ جو ہاتھ سشارہ کر رہے ہیں مجھے سب پتا ہے میں کہہ رہا ہوں جانتا بتاو وہ اس لیے کہ لوگوں کی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا اتنا بڑا سٹار جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ کو دیکھ کر تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ آپ کی فرسٹر پر ہم لوگ بھی چلے تو جتنا بھی ہم کہہ سکے یہ معلوم ہے کہ کوئی لڑکا ان کے پاس آ جائے کہ جی میں فلا جگہ کام کرتا تھا اور میری وہاں سے نوکری ختم ہو گئی ہے تو عمر بھائی یقین مانے کہ حد تل امکان کوشش کرتے ہیں کہ اسی جگہ واپس اس کی جوب ہو جائے اور اگر وہاں نہ ہو تو کہیں اور اس کو ایڈیز ضرور کر آ گئے یہ ان کی خاصیت ہے اور جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے جو مقام دیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے اور ایسی کئی وجوہات ہیں اور میں کیا کہوں گا یہ تو آپ نے حساب برابر کر دیا نہیں حساب برابر نہیں کیا آپ سے حساب برابر ہوئی نہیں سکتا نہیں بارل میں جو کسر بھائی آپ کی ادھاکاری تو مطبع یعنی کے کوئی شبے سے وہ ہے کہ آپ کتنی اچھی کرتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں یہ جو آپ اس کے سائیڈ میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ کام ایک حساس آدمی کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا کوئی نازک دل عطا فرمایا جس میں درد ہے جس میں لوگوں کی آپ اندر کی سس اندر کی سس کی سننا بہت مشکل کام ہے اوپر سے تو میں بھی آپ کو رو کے دکھا دوں آپ بھی مجھے رو کے دکھا دیں گے لیکن بندہ پیچھاننا بھی ایک بڑی بات تو یہ کیا وراست ہے کیا ہے یہ آپ کے پاس آپ نے وہ لطیفہ سنائے کہ بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا اور کوئی صاحب کود پڑے اور اس بچے کو بچا کی جب کنارے پر لے آئے تو سب لوگوں نے بڑی تعریف کی واہ واہ آپ نے اتنی جمع بردی کا مظاہرہ کیا اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تو کہہ لیکن ساری باتیں چھوڑو یہ بتاو مجھے دھکا کس نے دیا تھا مطلب آپ کو کس نے دھکا دیا ہے یہاں پر بھی دھکا دیا ہوتا ہی ہے کہ عمر بھائی جیسے ابھی عید کا زمانہ آنے والا ہے تو بہت سارے ہمارے ایسے دوست جو ہمارے اسی شعبے سے تعلق رکھتے ان کے فون آنے شروع کہ یار یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ایسے نہیں اب یہ بات ایسی ہوتی ہے کہ ہم کسی اور سے نہیں مجھے اگر کوئی پرابلم ہوگا تو میں یقیناً آپ کو کہوں گا عمر بھائی میرا یہ مسئلہ ہے پلیز کچھ ہلپ کر دیں آپ مجھے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے اچھا کسر میں کوشش کرتا ہوں پھر جو آپ کی رینج میں ہوگا جو بھی ہوگی آپ ان کو فون کریں گے کہ یار مجھے پیسے چاہیے آپ شاید میرا نام نہیں بتائیں گے کہ کسے دینا ہے آپ کو کلیکشن کریں گے مجھے کوئی میرا آؤ لے جاؤ اسی طرح کچھ لوگوں کو ہم جانتے ہیں کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں تو یہ دو تین سال سے کچھ لوگ جب فون کرنے لگے تو مجھے وہ وقت کیا یہ کیا مستہ ہو گیا پھر میں سب کو ٹیکس کرتا تھا ایسے مس کرتا تھا کہ مجھے پیسے چاہیے اور نام اس آدمی کا نہیں بتاؤں گا اور اگر آپ کو واقعی سیریس ہے اس کو ہلپ آؤٹ کرنے کے لئے اور میں کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو بلاتا بھائی آؤ ستائیس رمضان الحمدللہ ستائیس رمضان کو ان سب کو ایک رسپیکٹبل اماؤن پہنچ جاتا تھا اور میرے لئے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتا بہت خوبصورت سویسز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک درد من دلی کر سکتا ہے یہ کسی آدمی کا اور اتنی سیکرٹ رکھ کے اس کو ورنہ تو لوگ اس کو بڑے بلند آواز میں کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے دیکھ باٹ دینا بھائی کہ اندر مزار تک بابا بھی سن لے کہ یہ بندہ باہر جو ہے نا دیکھ باٹ رہا ہے یہ اتنی تیز بولتے ہیں کہ وہ بدرگ بھی باہر آ جاتے ہیں چاول لینے کے لئے جن کے مزار پہ ہو گئے ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کی دیکھ لیا ہے کہ اندر تک آواز پہ لیا ہے کیسے بھائی جب آپ کی شورت مل گئی اور اللہ نے آپ کو عزت سے بھی نواز دیا شورت بھی آگئی دولت بھی آگئی ہر چیز آگئی شادی جب آپ نے کی تو وہ شو بیز میں کیا آپ نے شادی یہ آپ کی لاب میریج ہے ارینج میریج ہے یا یہ بھی دھکا ہے نہیں یہ مجھے غصہ آگیا تھا غصہ ہے مجھے غصہ آگیا تھا کیسے غصہ کیا کس بات پر آگیا تھا غصہ اس بات پر آیا تھا کہ جب میں ظاہر ہے جب نائنٹی ٹو نائنٹی تری میں میں اتنا مشہور نہیں تھا فزیلا چونکہ موڈل کرتی تھی اور برگر فیملی اور پتہ نہیں کون کون سے وہ زیادہ مجھ سے مشہور تھی تو ایک جنرلیسٹ ان کے پاس گیا کہ ان دنوں فوٹو سیشنز کا بڑا وہ تا تھا کہ جی فولا میکزین کے لیے ندیم خان صاحب کو چلے جائیں یا فوٹو شوٹ سے آئے کر رہے ہیں تو فزیلا نے منع کریا یہ نہیں کرتا آپ کو منع کریا آرہ آرہ عمر بھائی اب آپ سوچے ہیں آپ تو آج چل کے بات کرتے ہیں آپ سوچیں زرہ تو دماغ گھومے کا نہیں گھومے کا نہیں گھومنا جہا بہت اچھا ہوں آپ کو بالکل ہی گھومے کا نہیں گھومے پھر میں نے ٹارگٹ بنا لیا میں نے کہا نہیں اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے وہ کر لیا ٹارگٹ کلی گیا اس وقت جو آپ نے وزیٹ کیے ہیں کون سا علاقہ اس سندھ میں سب سادہ ڈیمیج آپ دے ہمارے پاس جیکب آباد جعفر آباد تھل یہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو دریا جب بہتا ہے تو اس کے دونوں اعتراف میں باؤنڈریز ہوتی ہیں لیفٹ بینک اور رائٹ بینک جو مازی میں ہوتا رہا ہے تو لیفٹ بینک کو جو ہے توڑا جاتا ہے تو وہاں سے پانی جو ہے ہمارا جو رہگستانی علاق ہے اس طرف چلا جاتا ہے ابزوب بھی ہو جاتا ہے اور میرپور تک جا کے وہ سب سائد ہو جاتا ہے انفورچنٹلی اس بار کیا ہوا کہ انسٹیڈ آف لیفٹ رائٹ والا توڑا گیا اور یہاں پر تقریباً پیسے آبادی تھی ساری اس طرف چلا گیا پانی اس طرف چلا گیا یہ کیا یہ سلاب آفتی تھا یا سیاسی سلاب تھا ہر ٹیلیویجن پر بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زمین کو خاص طور سے نشانہ منایا گیا اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر یہ سیاسی سلاب ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے عمر بھائی اس وقت کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا پانی بھی بہت زیادہ ہے ہسٹری میں قedیم اگر لگا ہے اگر میں hier ہی لگا ہے یہ انٹینشنلی کیا جاتا تو پھر آپ خیبر پختونSTرح کو دیکھئے پنجاب کے علاقوں کو دیکھئے پھر مہ çảmında نہیں آنی چاہیے اب وہ سارا پانی جب گیدر ہو کر اور صرف یہی نہیں پھر ہندوستان سے بھی پانی چھوڑا گیا راوی میں تو ابھی تک چھوڑا جا رہا ہے تو سارا جب گیدر ہو کر ایک جگہ پر آ گیا تو وہ بہت بڑا This is a super flood کس ایرین آپ خود گئے آپ نے دیکھا ہیدر آباد کوٹری بیراج کوٹری بیراج میں 1996 میں میں نے جو پانی گزرتے بھی دیکھا تھا وہ ساڑھے سات لاکھ کیوسک تھا اور جو آج گزرا ہے وہ نو لاکھ بیس آزار کیوسک کیا پریشن ہوگا گنجائش وہاں پر ساڑھے آٹھ لاکھ کیا ہے لیکن چونکہ دس سال سے یہاں پر پانی آیا نہیں تھا تو جو slit ہے ریٹ جو بیٹھ گئی اس وجہ سے already اس کا level اونچا ہو گیا تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ پانی کے پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیراج بھی گر جائے لیکن شکر اللہ کا کہ وہ نہیں ہوا پانی گزر رہا ہے اب ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ تیرہ چودہ تاریخ ہے چاند کی تو جب چاند جو ہوتا ہے سمندر جو ہے وہ چڑ جاتا اور ٹائمنگ ایسی بن رہی ہے کہ تائیڈز ہوتی ہیں جو سمندر کا چڑھنا دو درخت تاریے سمندر اور دریا ملتے ایک ساتھ ہمارے پاس جو ٹائیڈز ہیں جو چڑھ رہا ہے سمندر وہ آٹھ گھنٹے تک آگے بڑھتا ہے اور باقی آٹھ گھنٹے وہ پیچھے جاتا ہے تو یہ سولہ گھنٹے کا اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے تو ٹائمنگ ایسی بن رہی ہے کہ ایک تو نیچرلی وہ اوپر ہوا ہوئے پھر جس وقت پانی جا رہا ہے تو ٹائیڈز اوپر آ رہی ہیں تو جو انٹیک ہے سمندر میں دریا کی وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ ریڈیوز ہوا ہوئے اس وجہ سے پانی گر نہیں رہا ہو یہ رائے کہ جو پانی سمندر میں گرنا چاہیے وہ گر نہیں رہا وہ سائیڈوں کی ایسے پھیل رہا ہے تو زیادہ لیکن اس طرف آبادی انسانی آبادی کم ہے وہ خالی بھی کرا لیا گیا تو اتنی تباہی وہاں نہیں آسکتی کیونکہ وہ علاقہ ویسے سمندر نے ایکوائر کر لیا تھا تو وہاں فصلے نہیں ہو رہی لوگوں کی آبادی ماں کم تھی اس لئے بچت ہو بچت ہو گئی ہے ابھی یہ بچت کتنی ہوئی ہے کہاں تک ہوئی اور کتنی ہم کر سکیں گے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا چینل کو بچت ہو رہی ہے چینل کو بچت کب ہوگی جب ہم اس پروریام میں سے کچھ وقت بچا لیں گے تو وہ کچھ کما لیں گے تو یہ لیتے ایک منٹ کا بریک اور رہتے ہیں فوراں واپس اور گفت کو کرتے ہیں کہ کیا ہم آنے والے وقت میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لئے زینی طور پر تیار ہیں اور جو اس وقت آفت آئی ہوئی ہے اس کو ہم کتنی حد تک سمال چکے ہیں اور سمالنے کے کیا طریقے ہم سب کو کیا کرنا ہے لیتے ہیں ایک چھوڑا بریک اور واپس آتے ہیں کہیں میں جائے گا Thank you Welcome back آپ سے بریک اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم جہاں چھوڑ کے گئے وہ یہ بات تھی کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو اس ناغہنی آفت کی جس میں اس وقت پاکستانی قوم مبتلا ہے اور اللہ تو آتا ہے اس آفت کو ہمارے سروں سے ہٹا دے کیونکہ تقریباً ابھی آپ لوگوں کو بھی آپ کے علم میں دو کروڑ انسان جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً کوئی 35 لاکھ بچے ہیں اس میں دو کروڑ میں 35 سے 40 لاکھ کے درمیان میں بچے ہیں جو اس پرابلم میں ہیں وہ بیمار بھی ہو رہے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ آگے ہیں اور یہ وہ 35-40 لاکھ بچہ ہے جو کل کا پاکستان ہے ان میں ہی لیڈرشپ ہوگی انہی بچوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو بلڈنگز بنائیں گے ان شہروں میں انہی بچوں میں وہ بچے ہوں گے کہ جو شہر کے شہر بسائیں گے گوہ کہ آج ان کے اپنے گھر اجڑ چکے ہیں لیکن انہی بچوں میں کل کا مستقبل ہے جو ہمیں کل بچانا ہے اپنا پاکستان کا کل ان لوگوں میں ہیں جو اس وقت بے یار و مددگار بیٹھے ہیں آپ لوگ ان تک وہ چیزیں پہنچائیں زندگی کی سب سے زیادہ کیرنگ ہم نے جو ہونا ہے کیر کرنا ہے وہ بچوں کی کرنی ہے ان کی میڈیسنز اور جو بچے شیر خوار ہیں جو دودھ پیتے ہیں ان بچوں کے لیے کچھ ڈرائی ملک جو ہوتا ہے ان کے ڈبے آزازازہ لے کے جائیں بسکٹ لے کے جائیں جن میں فل انرجی ہے وہ چیزیں لے کر کے جائیں اور خواتین کے پاس اپنی خواتین کو بھیجیں اور وہ ان کے پرابلمز بتا کریں اور وہ سالف کریں کیونکہ بہت ساری باتیں نہیں بتا پاتی ہیں بہت ساری باتیں نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ پلیز اپنے گھر والوں کو ان کو بھیجیں وہاں تاکہ وہ ان میں بھی وہ فیلنگ جائے گی دیکھنے کے بعد یہ جو ہم ایک بیٹھے بیٹھے اس میں آئے ہیں مسئیبت میں بابی کیا ان موسمی اثرات جو پورا چینج ہو رہا ہے پورا انوارمنٹ چینج ہو رہی کیا زلزلے بھی چینج ہو رہا ہے یا بنتے ہیں دیکھیں زمین جب بہت گرم ہو جاتی ہے تو پیو پھٹتی ہے بات یہ ہے کہ اصل میں سائنٹسٹ تو کافی عرصے سے اور ہم لوگ جو انوارمنٹلیس سے کافی عرصے سے باتا رہے ہیں کہ گلوبل بومنگ ہوگی یہ تکنگ بوم ہے ایک طرح سے ہم لوگ جو اتنی زیادہ جسی لائٹنگ ہے گرمی ہو رہی ہے ہر چیز سے گرمی ہو رہی ہے اتنا ہمارا پیٹرول جل رہا ہے اس سے فوسل فیل گاڑیاں بہت ہو گئی ہیں گاڑیاں بہت ہو گئی ہیں تو اس سے جو علاق اتنی لوگ جلا رہے ہیں پھر بھی کم نہیں ہو رہی ہے جب گرمی زیادہ بڑے گی تو ہمارے جو گلیشیرز وہ پگلیں گے اور جب گلیشیرز پگلیں گے تو پھر وہ سیلاب کی صورت میں ہمیں آئیں گے وہ زائر پانے کی شکل میں آئیں گے تو نیچے ہی آئیں گے یہ جب سیلاب گزر جائے گا اس کے بعد جو تباہ کاری آئیں گی اس میں ابھی بھی آپ خبر سنے تو پتہ چلتا ہے بچارے بچے مرے ہیں ان کو لفرانے کا نہیں ہے جانور مر گئے ہیں ان کی لاشے سر رہی ہیں تو اس سے پھر آپ کو ڈیزیزیز بہت زیادہ ہوں گی تو ہم لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت دیکھنی چاہیے ان لاکو میں جا کر کے آئی ریکوارمنٹ جو ہے وہ آئیٹمز بھیجے بجائے پینتیس لاکھ بچوں کے مرنے کا خطر ہے پینتیس لاکھ میں نے کہا ایک پوری ایک نسل ہے جو خدا نہ خواستہ پرابلم میں آ سکتی ہے تاریخ کی سب سے بڑی مصیبت ہم لوگوں کے آئے ہیں تاریخ میں سب سے بڑا سلاب یہاں پہ آیا ہے اور یہ ہمیں سب کو اپنے عمال بھی دیکھنے چاہیے اور ہم سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے لالج کم کر کے اپنے لائف سٹائل کو کم کر کے وہ جو ہے ان چیزوں سے کیسر بھائی میں نے تو یہ ریکویسٹ کی ہے اپنے شو میں اور پھر آج بھی کر رہا ہوں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پلیز پوری قوم ایک وقت کا تائین کرے ایک وقت کو چوز کر لے کہ جی اتنے بجے رات کو عشان کے بعد تراویوں کے بعد ہمیں ایک نفلی عبادت کرنی ہے استغفار کے ہم نے کرنی ہے ورد اللہ سے توبہ کرنی ہے ایک وقت پہ کرنی ہے پوری قوم نہیں سترہ اٹھارہ کروڑ آدمی پندرہ منٹ نکالیں بیس منٹ نکالیں مگر ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے تاکہ یہ سب گڑ گڑا کے توبہ کریں اللہ سے اور یہ آواز ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے یہ قصر بھائی میری ایک تجویز ہے یہ سر آپ کی تجویز بالکل بجا آپ دیکھیں نمازیوں سے عابدوں سے ہماری مساجد بھری پڑی ہیں وہاں گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب باہر نکلتے ہیں پھر واپس اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا نو اٹس یو ٹرن کہ اگر آپ کو ملیر جانا ہے اور آپ جا رہے ہیں کسی اور اوکس بے کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ اوہ اتماع غلط جا رہا ہوں تو آپ نے یو ٹرن لے کے واپس ٹریک اپنا پکڑ لینا ہے تو توبہ کا مطلب ایک یو ٹرن کی ضرورت ہے بلکل جی یو ٹرن کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ مسجد میں آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور آپ باہر نکل کے پھر وہی عرکت کرنے لگ جائے تو کیا کہ سکتے ہیں نہیں وہ سے ہمارے واقعی میں عمالوں میں بھی بڑی نمائی تبدیلیاں ہوئی ہیں بائیمانیاں بہت ہو گئی چھوٹ منافق یہ تمام اقوام میں ہے صرف ہمارے پاس نہیں ہے آپ تو پوری دنیا ٹریول کرتے ہیں عمر بھائی آپ کو ہر جگہ ملتا ہے لیکن یہ ایک ہم پر آزمائش ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں پر آزمائش ان کی سکت سے زیادہ نہیں دالتا تو یہ ہم لوگوں پر جو آزمائش ہے یہ گزر جائے گی انشاءاللہ مطلب میں ناومید نہیں ہوں ابھی ہم تھوڑی در پہلے کھانے کے حوالے سے بھی سوچ رہے تھے کہ کھانے کا پرابلم ہو جائے گا یہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ چار پانچ مہینے پیچھے دیکھیں تو سوات سے تقریباً پچیس لاکھ لوگ کراچی شہر میں آباد ہوئے تھے یہی تھا اور تین مہینے کے ٹائم میں واپس ان کو اپنے آبائی گاؤں بجوا دیا گیا اسی شہر نے اسی دھرتی نے اسی صوبے نے ان کو بھی ٹیک کیر کیا سندھ اور پنجاب یہ دو پاکستان کے سوبے ایسے ہیں جو کہ ایگری کلچر بیسٹ ہیں پورے ملکی خوراک کی ضروریات یہ دو سوبے پوری کرتے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں یہ چیزیں نہیں اکتی زیادہ درائی فروٹس ہیں درائی فروٹس میں تو ہمارا جو سندھ کا بیلٹ جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ وہ ہوا ہے جو کہ زیادہ تر کھانے پینے والا نہیں ہے جو کھانا پینہ اگانے والا ٹریک ہے وہ لیفٹ سائیڈ والا وہ سیف ہے ٹھیک ہے یعنی کھانا پینے ہمارا چلتا رہے گا انشاءاللہ باقی ہاں جو لائف سٹاک ہمارا تباہ ہوا ہے وہ ہمیں بقرائیت پہ فیس کرنا پڑے کرنا پڑے گا قربانیوں میں جی بلکل تو یہ کیا بابی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہم کو اس وقت باہیسیت قوم کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے ہم سب کو مل کر کے کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہونا چاہیے کیونکہ یہ جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا ڈینجریس زون میں جائیں گے اس وقت سارے جھگڑے ایک طرف کر کے سب کو مل کے سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے اور میں پاکستان کو کس طرح بچانا ہے اور سب نے مل کر سوچنا ہے ہر آدمی دیکھا تھا تو بات یہ ہے کہ ساری دوسری چیزیں سیاسی لیڈروں کو بھی چاہیے اور دوسرے لوگوں بھی چاہے ختم کر کے صرف یہ سوچیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور جو تباہی ان لوگوں پہ آئے کل ہم پہ بھی آ سکتی ہے بلکل صحیح کر ہم تماشا دیکھتے رہیں کہ تو وہ پھر وہ ہمارا تماشا دیکھتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم لوگوں کو تو اس وقت بالکل وقت زائع نہیں کر رہا چاہے ہر لمحہ ہمیں یہ سوچنا چاہے ایک ایک لمحہ ان کے لئے کیونکہ ان کے دل سے پوچھے جو فسے ہوئے اس پرابلم ہیں ہم لوگ تو ابھی بھی ایر کنڈیشن ڈرینگ رونز میں گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہمیں تو کئی پہ کوئی پانی نظر نہیں آرہا ہم سب میلون وڈر پی رہے ہیں جوسیز پی رہے ہیں اور بڑے شاندار اور لیوش طریقے سے ہم افتاریاں کر رہے ہیں اور سیریاں کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے شاید ہمارے اندر بے حصی بہت آگئے ہیں ہم لوگوں نے اصل میں حقوق العباد کو چھوڑ دیا ہے اور میرے خیال اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ فرشتے بہت زیادہ ہیں سجدے کرنے کے لئے حقوق العباد پہلے ہیں اللہ میں اپنے حقوق پھر ماف کر دیں گے لیکن اگر ہم نے حقوق العباد پورے نہیں کیے تو اس کی معافی ہمیں نہیں ملے گی تو یہ حقوق علی بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے یا سب کی جو مبتلاہ ہوں کی مدد کریں تو کوئی کس طرح سے کر سکتا ہے کوئی کیمپس وگر آپ نے لگائے جی عمر بھائی ہمارے کیمپس جو ہے ایک تو بالکل کلفٹن پہ مین انٹرنس پہ میں ایک چینل کے ساتھ کلائبریشن میں کام کر رہا ہوں انفریکٹ دو تین چینل کے ساتھ کیونکہ میں ان سے پیسے تو ظاہرہ مانگ نہیں رہا تو جتنا والنٹیرلی ہم کام کر سکتے ہیں ظاہرہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں اچھا جو بھابی نے بات کری اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھ پلیس پلیس ہمیں ساری باتیں اللہ پہ نہیں چھوڑنی چاہیے with due respect ٹھیک ہے کچھ ہمیں اپنے ضمیر کو بھی جنجھوڑنا چاہیے میں جو لائف ٹرانسمیشن کر رہا ہوں اس میں ایک انتہائی ایفیکٹڈ ایریا کے ڈی سیو صاحب سے میں فون پہ بات کر رہا تھا مغرب سے پندرہ یا بیس منٹ پہلے میں ان کا نام اخلاقی طور پہ نہیں لے رہا ہوں منہ مجھے لینا چاہیے لے دیں وہ صاحب جو ہے آپ لے دیں نشے میں چور تھے نام لے دیں وہ بات نہیں کر سک رہے تھے عمر بھائی اور وہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری لوگوں کے خیال رکھنے کی دالی بھی ہے اور یہ روزے سے پہلے کی بات ہے یہ روزے سے پہلے یہ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے اور انہی وہ سٹون اب اس قسم کی لوگ جب تک ہم ایڈنٹی فائے کر کے اور ان کالی بھیڑوں کو جب تک باہر نکال کے اور سزا نہیں دیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے صرف وہی نہیں کچھ ہمارے لیڈران سارے نہیں کچھ ہمارے لیڈران چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے کیوں نہیں ہو ہم سب ان کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ اپنی جاگیروں سے بیٹھ کر اپنی جگہوں سے بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کے سر پیر کا انہیں نہیں پتا ہوتا اور ان کے فون رکھتے ہی انہی کی کونسٹوئنسیز سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یہ یا زیادتی ہو رہی ہے مدہ وہ سارا کچھا چٹھا کھول کے رکھ دیتے ہیں خدا کے واسطے لوگوں کو پہچانی ہے آپ لوگ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن کو منتخب کر کے لے آتے ہیں وہ ایسے لوگوں جو دن رات آپ کی خدمت کرے اور آپ کی بلاوے پر لبیک ہیں یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح وہ صاحب تھے میں کیا برو ہوں میں بھی دیکھیں پروگرام کچھ ایسے ہلکوں کے اندر وہاں کے ایم پی ایم ایم اے جو ہیں وہاں گئے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ پر لوگوں بتا رہے تھے کہ ہم اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایم اے جو ہے وہاں ٹرک منگوا کے دو اس میں اپنا سامان مان رکھ کے تو نکل گیا بی بچوں کو لے کر گیا تو آپ نے کیا کیا وہاں ہماری طرح تو اس نے ملکے بھی نہیں دیکھا تو یہ اب آپ لوگوں کے لئے عوام کے لئے بھی ایک لمحے فکر رہا ہے کہ پلیس ووٹ کاس کرنے سے پہلے سوچیں ضرور میرا ایک ڈراما تھا آپ نے دیکھا ہوگا لوٹر لفافے میں نے اس میں اینڈ وائنڈ اپ یہ تھا کہ میں اس میں خود پرائمس سے کر رول کر رہا تھا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ میں یہ استیفہ دے رہا ہوں میں جا رہا ہوں کیونکہ عوام میں عوام کے میار پر پورا نہیں اترا لیکن میں جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو لانا وہ اپنے بیچ میں سے نکال کے لانا جو تمہارا آدمی ہو جو تمہارے پرابلم سمجھتا ہو ٹھیک ہے تو وہ اسے لے کر کے آنا اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جودہ خریدنے جاتے ہو تو اس کی بناوٹ پہ ڈیزائن پہ اس کے برینڈ پر اس کی قیمت پر آدھ آدھا گھنڈے بحث کرتے ہو اور جب ملک کا نصیب چنتے ہو تو اس آدمی کے ماضی کے بارے میں پانچ منٹ نہیں سوچتے اگر وہ پانچ منٹ ہم اس کے کریکٹر کے بارے میں سوچ لیں تو شاید ہم پورے پانچ سال تک جو ہے نا زندگی میں کبھی اتنے برباد نہ ہو اور اتنا بنا کریے یہ بات ہر ایک کے لیے ہے یہ نہیں کہ میں کوئی خاص وقت کے لیے یا کسی خاص ٹائم کے لیے نہیں کر رہا ہوں ہمیں ہمیشہ ہر الیکشن میں امیدوار کا ماضی ضرور دیکھنا چاہے گے یہ کون آدمی ہے یہ کیا کرتا رہا ہے یہ شہر میں رہتا ہے یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ اور آج ہم سب پریشانے میں مبتلا ہے ایک بہت خوبصورت بات آپ سے بابی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھی اب مجھے امید ہے آپ لوگ برا نہیں مانے آپ پہلے دل سے بولے نہیں مانے ہوگا ہی آپ کو کسی بات کیا تو ہی برا مانی ہے تو پھر لیتے ایک چھوڑا سا بریک آتے مریک سے واپس اور بھی کرتا ہم آپ سے آکر کے بات پاہ دو منٹ کے انتر ورکم بیک بریک سے ہم واپس آگئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا آج کل ہم جیتے پرگرام کر رہے ہیں ہمارا مسلسل یہی سلسلہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کر رہے ہیں سلاب زدگان کے لیے متاثرین کے لیے اور جو ہم کر سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر کے ہم سڑکوں پہ بھی مانگ رہے ہیں ہم ہر جگہ جا رہے ہیں جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی ٹیٹرلائز کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں میں بھی ذکر کر رہے ہیں ان سے جو مل رہے ہیں وہ بھی جا کر دے رہے ہیں اپنا بھی دے رہے ہیں سب سے لے کر دے رہے ہیں مگر جتنا بھی کریں میرا مطب یہ ہے کہ کوئی کرنا پڑے گا اس کو تو کیسر بھائی آپ اس وقت کس ذکر کر رہے تھے آپ اس وقت کچھ کیمپس و اگر آپ لوگ کر رہے ہیں جو کہ میں آرٹ کاؤنسل پاکستان کا ممبر ہوں اور جو ہماری گورننگ بوڈی اس کا ممبر ہوں ہم نے کیا کیا کہ احمد شاہ صاحب جو ہمارے سیکرٹری ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ اتنی بڑی آفت آئی ہے تو اس کو ظاہر ہے فیسٹو کرنا ہے تو آرٹ کاؤنسل کے ماشاءاللہ اس پر پانچ ہزار پلس ممبرز ہیں تو ہم نے سب کو کانٹیکٹ کیا تو ان سب نے جو ڈونیشنز بھیجوانا شروع کریں الحمدللہ وہ اتنی ہو گئی کہ ہم نے آرٹ کاؤنسل نے میں انڈویجوال نہیں آرٹ کاؤنسل نے تقریباً چار ہزار لوگوں کو جو ڈاپٹ کیا ہے اور کراچی کا ہی علاقہ ہے بھینس کالونی وہاں پر چار کیمپس ہم نے جو ہیں وہ گود لیے ہوئے ہیں یا اس کی پوری ذمہ داری ہم نے لیے لیے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہنگو اس میں کامیاب کرے اور آپ اس میں اس سلاب کے متاثرین کے لیے آپ فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم لوگ پہلے تو جو ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہمارے تین ہزار پیشنٹ ہیں سپائنل کارڈ انجری کے جو ادھ پکے ہیں ان کی ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے میں بتایا میرے بیٹھ ڈاکٹر ہے تو ہم لوگ سروے کریں گے کہاں دوائیوں کی اور کہاں پانی کی اور وہ جیسے کہ پانی کو کس طرح سے کیا نیڈز ہیں اس وقت کچی سیریاں جی جی تو جو خواتین ہیں ان کے لیے کپڑے سلوہ آ رہے ہیں بچوں کے لیے جو نیڈی بون بیویز ان کے لیے پیکرز وغیرہ بنا کے وہ ہم کیمپوں میں اس کے لیے ساری تیار ہیں بہت خوبصورت آپ نے یہ اس پرگرام میں ہمارا بنیادی مقصد جہاں کچھ دو چار باتیں ایسی ہو جائیں جن سے آپ فریش ہو جائیں لیکن بہت زیادہ سیونٹی فائی پرسنٹ گفتگو ان کو فریش کرنے کے لیے ہے جو اس وقت پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اور وہ وہ ہیں جو اس وقت اس شہر میں کراچی شہر میں وہ ہیں پاکستانی ہمارے بھائی ہیں مگر کراچی شہر میں ہمارے مہمان ہیں ہمیں ان سے مہمانوں والا سلوک کرنا ہے اگر ہمارا ذہن مہمانوں والا بن جائے گا تو ہمارا اخلاق خود بخود وہی ہو جائے گا جو کہ ریکوائرمنٹ ہے اس وقت کے تو پلیز آگے بڑھیں آگے چل کے دیکھیں کیمپسمنٹ جائیں اس پر وزٹ کریں ضروریات پوچھیں اور وہی چیز دیں جو چاہیے اور خاص طور سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے مچھے دانیا جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ دے کر کے آئیں تاکہ وہ لوگ جو امراض ماں پھیل رہے ہیں اور گندگی کی وجہ سے پھیل رہے ہیں اس سے وہ محفوظ رہ سکیں اپنی ضروریات کو ذرا سا کٹ ڈاؤن کریں تھوڑا سا سلو کر لیں کوئی بات نہیں اس دفعید اگر ہمیں ایک کرتے شروار میں گزار لیں گے تو ہمیں کوئی کچھ کہے گا نہیں یہ بڑی شاندار قوم ہے یہ بڑا عظیم ملک ہے اس کی جڑوں میں ہمارے بزرگوں کا خون ہے آپ کے بزرگوں کا خون ہے ہم سب کے بزرگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں تو پلیز اس ان بزرگوں کے نام پر اس کو بچائیے اس میں کچھ جائیے اللہ کا نام لے کر کے اور ہاتھ اور بازو اور سہرہ بنیے ان کا جن کو آج آپ کے سہرے کی ضرورت ہے میں شاید بھابی آپ کا اور کیسر خان ندامانی صاحب بھائی آپ کا اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے دیکھا پرگام یہ سنا بہت مشکور اور ممنون ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس آفت سے بچا لے اور مزید تباہیوں ہمارے ملک پر نہ آئیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق پیدا فرما دے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ تینکیو بھائی مچ تینکیو سو نائس ہوں موسیقی